ہالیلویہ پریز دا بلیسید نیم دا لورڈ جیزس ہالیلویہ یہ شبسی کے جلالی نام کی مہمہ ہو ہالیلویہ آج بچوں کی ریٹریٹ ہے اور مجھے جلدی نکلنا ہے لیکن میں ایک بریف بائبل سٹڈی آپ کے سامنے پرستط کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا بچار ہے کہ شیطان آپ کے دل کی باتیں جانتا ہے شیطان جان سکتا آپ کے من میں کیا ہے تو اس کے وشے کے اوپر میں آپ کو پرمیشور کے بچن میں سے کچھ گہری باتیں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں آن سیٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے اندر کیا وچار ہیں یہ شیطان نہیں جانتا ہے ہالیلویہ کیونکہ پرمیشور کا بچن کہتا ہے دلوں اور گردوں کو جاجنے والا کیول یہوہ پرمیشور ہے ہالیلویہ کیول یہوہ پرمیشور انسان کے دل اور گردوں کو جانچتا ہے بہت بار جنہیں پرمیشور کے بچن کا سمپورن گیان نہیں ہے وہ لوگ شیطان کو پرمیشور کے برابر لاکے خڑا کر دیتے ہیں یہ پویتر شاہشتر ہمیں بتاتا ہے یہ پویتر شاہشتر بتاتا ہے پرمیشور سب جگہ ویدھمان ہے پرمیشور سرب شکتیمان ہے پرمیشور سرب شکتیمان ہے پرمیشور کی آنکھوں کے آگے بے پردہ ہے تو ہم شیطان کو پرمیشور کے سمکش کبھی نہیں لا سکتے سب سے پہلے یہ یاد رکھئے کی لوسیفر اس کا نام لوسیفر ویٹکن کی ٹرانسلیشن سیپٹو اجنٹ میں ہے ویسے اس کا نام ہیلیل ہے ہیبرو میں چودہ ادھیائے یشایہ نبی کی پستک پڑھئے بارہ وچن سے اور ایزیکیل نبی کی پستک اٹھائی صدیائے پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے وہ ایک چربم ہے بنایا ہوا ایک چربم ہے خرب ہیبرو وڑا ہے خرب پرمیشور کے دوارہ سرجہ گیا ہے وہ سرستہ نہیں ہے اس کو پرمیشور کے برابر مطلع یہ وہ آپ کے دل کی باتیں نہیں جانتا ہے سیٹن کینٹ ریڈ ویٹس گوئنگ آن انہیں جانتا ہے سیٹن کینٹ نو بہت سے لوگ شیطان کو پرمیشور کے تلے لاکے کھڑا کر دیتے ہیں کی وہ تو سب کچھ جانتا ہے تو میں آج آپ کو کچھ بچن دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ ادھیان کریں پہلا کنیتیوں دو دہای کے گیارہ بچن سے پڑھئے گا کیول پوٹر آتما دل کی گہری باتیں جانچتا ہے پہلا کنیتیوں دو گیارہ میں پرمیشور کے دل کی گہری باتیں کہتا ہے اور بدھیمان ویکتی پروبرب نیتی وچن چار کے بیس وچن سے اگر آپ تیئیس وچن تک پڑھیں گے بدھیمان ویکتی کیا کہتا ہے کہتا ہے کیپ یور ہارٹ سن لیجئے کیا لکھا یہاں پہ پروبرب نیتی وچن چار کے بیس سے میرے پتر میری باتوں کو سن اور اپنا کان میرے شبدوں کی اور لگا لیتا ہیم تیری آنکھوں سے وہ دور نہ ہو کیپ دیم دیمیشور کے دل کیا ہارٹ اپنے دل کے اندر رکھ کسے میری باتوں کو میری انسٹرکشنز کو میرے کلام کو بائیس وچن میں لکھا فور دیا لائف انٹو دوز that find them and health to their flesh پرمیشور کے کلام کو دل کے اندر چھپا کے رکھ وہ تیرے شریر کے لیے تندرستی ہوں گے اور حالیلویہ اور وہ تجھے جیون دیں گے انت جیون آپ کے دل کے اندر چھپا کھا جانا شیطان نہیں جانتا منشعہ اپنے دل کی باتوں کو اپنے موہ کے دوارا باہر لاتا ہے تب شیطان ان باتوں کو جان سکتا تو منن کیجئے پرمیشور کے وچن پر سنیے دھیان سے متیرچی سو سماچار چار ادھا کے پہلے وچن میں یہشو مسیح ببتسمہ لیتا ہے یہنہ کے ہاتھوں پوطر آتما سے پریپورن ہو جاتا ہے اور پوطر آتما پربو یہشو مسیح کو لے کے جاتا ہے کہاں بیابان میں تاکہ یہشو مسیح کی پرکشہ ہو شیطان کو یہشو مسیح کی پرکشہ کرنے کی انمتی پوطر آتما دیتا ہے شیطان کے پاس کوئی ادھکار نہیں تھا یہشو مسیح کی پرکشہ لینے کا یہ پرمیشن ہولی سپیرٹ دیتا ہے یہشو مسیح کی پرکشہ کرنے کے لیے پہلا یہنہ پانچ ادھائی کا اٹھارہ وچن پڑھیں وہاں لکھا ہے جن کے اندر یہوہ کا کلام بسا ہوا ہے جو اس کے لہو کے سائے کے نیچے ہے جن کے اندر اس کا بیج ہے سپرومیٹا زوئے گریک ورڈ ہے جن کے اندر اس کا بیج بنا ہے the devil cannot touch them شیطان انہیں چھو نہیں پاتا ہے شیطان کو پرمیشن چاہیے ہالیلویہ ایوب نبی کی پستک آپ پڑھ لیجئے ایوب کی پستک اگر آپ پڑھیں گے اس کا پہلا ادھائے اس کا دوسرا ادھائے ایوب کو چھونے کے لیے شیطان کو پرمیشن لینی پڑی کس سے پرمیشن لینی پڑی یہوہ سے ہالیلویہ یہوہ جتنی جتنی پرمیشن شیطان کو دی اتنا اتنا ہی شیطان ایوب کو چھونے پایا ہے ہالیلویہ تو بینا یہوہ کی پرمیشن کے شیطان پرمیشن کے لوگوں کو چھو نہیں سکتا ایوب کی پستک پہلا دیائے دوسرا دیائے پڑھ لیجئے گا دھیان سے ہالیلویہ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات شیطان آپ کے دل کی باتیں نہیں جانتا ہے یہ جھوٹی سکشا مت گرہن کیجئے شیطان اومنی شینٹ نہیں ہے سرو گیانی نہیں ہے شیطان شیطان ایک کھرب تھا جسے یہوہ نے بنایا ہے اور اگر آپ جشایہ کی پستک چودہ تیار پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے ہی ایز بین شکھار وہ شکھار کا پتر ہے بہت سارے بائبل کے بدوان مانتے ہیں کہ وہ نفلیم ہے ہی ایز بین شکھار شکھار کون ہے اکیڈین گارڈ ہے جو ماننگ کو کنٹرول کرتا ہے آلے لے تو سنیں اب دھیان سے سب سے پہلا وچن آپ پڑھئے جشایہ نبی کی پستک اس کا چالیس ادھیائے آئیز آیا چیپٹر نمبر فورٹی جشایہ چالیس اور اس کا اٹھائیس وچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں سنیں دھیان سے جشایہ چالیس کا اٹھائیس ہیس داؤ not known ہیس داؤ not heard that the everlasting god the lord the creator of the ends of the earth fainteth not neither is weary there is no searching of his understanding ہالیلویہ کیا کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ انمت پرمیشور سرسٹی کا رچتہ جس نے بھرمانڈ کو رچا ہے وہ نہ تھکتا ہے نہ نربل ہوتا ہے کوئی اس کے مارگوں کو جان نہیں پاتا ہے ہالیلویہ اور آپ پڑھئے پہلا راجہ آٹھ دیائے اس کا انتالیس وچن پہلا راجہ آٹھ دیائے کا انتالیس وچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں پہلا راجہ آٹھ دیائے انتالیس وچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں سنیے پہلا راجہ آٹھ دیائے کا انتالیس وچن سنیے کیا لکھا یہاں پہ کیا لکھا یہاں پہ یہ پرارتھنا ہے سلیمان کی ہیکل کو بنانے کے بعد سمرپت کرنے کے بعد سلیمان یہ پرارتھنا کرتا ہے کہ ہے پرمیشور تو سورگ سے سننا جو تیری نواز تھان ہے تو شما کرنا ہر منوشے کو اس کے مارگوں کے انسار کیونکہ تو ہر انسان کے دل کو جانتا ہے کون جانتا ہے دل کو کیول یہوہ نویس دہ ہارٹس آف آل دہ چلڈن آف مین تو سب ہی منوشے کے دلوں کو جانچنے والا ہے شیطان نہیں جانچتا آپ کے دل کو شیطان سرشتہ نہیں ہے سرب گیانی نہیں ہے سن لیجیے دھیان سے ہاللیلویہ وہ دل کو نہیں جانتا ہے زبور چورانمے سام نائنٹی فور چورانمے زبور اور اس میں سے ایک وچن آپ کو دیتا ہوں سام نائنٹی فور کا گیارہ وچن پڑھئے چورانمے زبور کا گیارہ وچن سنیں کیا لکھا ہے چورانمے زبور کا گیارہ وچن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادھر بیچاروں کو جان لیتا ہے جو تھوٹس آتی ہیں خیال آتے ہیں کم نے جان لیتا ہے بلکل نہیں جانتا کیا لکھا یہاں پہ کیول یہوہ جانتا آپ کے اندر خیال کیا چل رہے ہیں جب آپ انہیں بولتے ہو تب شیطان کو پتا لگتا ہے مطی بارہ کے سینتیس میں پربو یہشی مسیح کیا کہتے ہیں پربو یہشی مسیح کہتے ہیں اپنے موں کے شبدوں کے دوارہ یا تو تو دوشی ٹھہرے گا یا دھرمی ٹھہرے گا آپ کے موں کے نکلے شبدوں کو شیطان اور اس کے نرک دودھ پکڑتے ہیں اب ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں کیا شیطان ہر سمیں ہر جگہ موجود ہے بلکل نہیں شیطان ایک کریئٹڈ ایک بنایا گیا گرایا گیا دوتھ ہے جو ایک سمیں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا نیٹ ورک ہے بدرووں کا تو کبھی بھی شیطان کو وہ مہمہ مت دیجئے جو یہوہ پرمیشور کی ہے کبھی شیطان کو یہوہ پرمیشور کے برابر لاکے خڑا مت کیجئے ہالیلویہ مطی نو کی چار پڑھ لیجئے یشو مسیح جانتا ہے دل کے خیال کون جانتا ہے یشو راجہ ہالیلویہ شیطان نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے جب تک آپ بولیں گے نہیں اپنے مو سے تب تک شیطان کچھ بھی جانتا نہیں ہے ہالیلویہ کیا لکھا یہاں پہ متی نو کی چار میں اگر تین پڑھیں گے کچھ جو یہودی دھرم کے ٹھیکے دار تھے وہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ یشو مسیح بلیسفیمی کر رہا ہے یہوہ کے وردھ میں گلت باتیں بول رہا ہے تو کیا لکھا پانچ میں بچن میں چوتھے بچن میں یشو مسیح ان کے دل کے وچاروں کو جان گیا آپ کو معلوم وہ شمون کے گھر میں گیا جہاں پہ وہ ویشے آتی ہے اور شیشی توڑ دیتی ہے یشو مسیح کے چرنوں میں اپنے آسوں سے بھگوتی اس کے پاؤں کو بالوں کو کھول کے پہنچتی ہے یشو مسیح اس فریصی جس کا نام شمون ہے اس کے دل کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے دلوں اور گرزوں کو جانچنے والا کیول پربو یشو مسیح آپ کو معلوم شیطان کو پتا نہیں ہے فیوچر کے ویشے میں بوشے کے بارے میں شیطان کو کچھ نہیں معلوم پڑھیں ایک وچن یشایہ چھالیس ادھیائے یشایہ نبی کے پستک اس کا چھالیس ادھیائے اور سنیے دھیان سے پربو کے وچن میں کہا کوئی بھی بات جو آپ سکھاتے ہو اس کے اندر ہونی چاہیے ہالیلویہ پرمیشور کے کلام کے اندر وہ باتیں لکھی ہونی چاہیے پرمیشور کے کلام سے ویریفائی کریں اپنی ٹیچنگ کو تو پڑھئے یہاں پہ کیا لکھا ہے جشایہ چھالیس کے نو وچن میں سنیں کیا لکھا ہے remember the former things of old for I am God and there is none else I am God and there is none like me پرانی چیزوں کو سمرن کرو میں یہوہ ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور میرے طلع کوئی نہیں ہے کیا کہتا ہے دس وچن declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure پرمیشور کیا کرتا ہے بھائی اور بہنوں دس وچن میں declaring the end from the beginning پرمیشور یہاں یہ شروع ہے آدھی ہے یہ انت ہے پرمیشور آدھی میں کھڑا ہوکے انت کی سب باتیں بتا دیتا ہے کیونکہ پرمیشور سب کچھ جانتا ہے پرمیشور بھوششے کو جانتا ہے سب کچھ پرمیشور سمیں سے پرے ہے لیکن شیطان کو بھوششے معلوم نہیں ہے ہاللیلوئیہ اب آپ پڑھ لیجئے ایک اور وچن دینا چاہتا ہوں کیا شیطان آپ کے ڈریمز جان سکتا ہے خیالوں کو تو نہیں جان سکتا میں نے پروو کیا کیا آپ کے خواب جان سکتا ہے تو پڑھئے ایک وچن دانیل نبی کی پستک دانیل نبی کی پستک میں سے ایک وچن پڑھے دانیل دو ادھیائے اس کا ستائیس وچن سے دانیل دو کے ستائیس سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں راجہ کو ایک خواب آیا نبوک دنصر کو وہ اپنے سارے جادوگروں سے جوتشیوں سے تارا گنوں کا حساب لگانے والے راشیوں کو دیکھنے والے بدھیمان بھاوی کہنے والے جادوگری کرنے والے سب کو بلا کے پوچھتا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے شیطان کو نہیں معلوم خواب آپ کو کیا آیا ہے کیول یہوہ جانچتا ہے وہ راجہ دعود ایک سو انتالیس زبور میں کیا کہتا ہے یہوہ تو میرے خواب اور میری خوابگاہ کی چھانبین کرتا ہے میرے ڈریم کو بھی دیکھتا ہے اور جہاں ڈریم پیدا ہوتے ہیں وہ جو کوٹھری ہے نا آپ کی سب کانشنس میں جہاں ڈریم پیدا ہوتے ہیں جہاں وچار پنپتے ہیں ایک دن میں آپ کو آپ کو معلوم سائیکولوجس کیا کہتے ہیں ستر سے اسی ہزار خیال آتے ہیں آپ کو یہوہ ایک ایک کو جانتا ہے اس نے آپ کے سر کے بال گنے ہوئے ہیں حالیلویہ وہ آپ کی زندگی کے دنوں کا مضموع اپنے حضور میں رکھتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے شیطان سب کچھ نہیں جانتا ہے آپ شیطان سے زیادہ جانتے ہیں اگر آپ یہ زندہ کلام پڑھتے ہیں اور اگر پوتر آتما آپ کے اندر واس کرتا ہے تو بھائی اور بہنوں یہ سچی سکشہ ہے یہ میں نے وچان دے دے کے آپ کو بتائیے تو جھوٹی سکشہ سے بچیے حالیلویہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بدرو جس کے اندر تھی تو یہشو مسیح بدرو کو ڈانٹ رہا تھا اور بدرو کو پتا لگ گیا ارے بھائی وہ ڈیمنز جانتے ہیں بدرووں نے یہشو مسیح جب جگت میں آیا بائبل میں کیا لکھایا پہلا قرآن تیمتھی تین سولہ میں great is the mystery of godliness پرمیشور کے دے دھارنا ایک mystery ہے سات بھید ہیں بائبل میں ان میں سے ایک بڑا بھید ہے ویرات پرمیشور کا انسانی دے میں آ جانا یہ سمجھ نہیں آیا لوگوں کو کہ کیسے سرسٹی کا رچتہ انسان کی دے میں پرتبی وچل پھر سکتا ہے تو مالکہ great is the mystery of godliness پرمیشورتائی کا بھید بڑا ہے god appeared in flesh پرمیشور دے میں آیا جب وہ دے میں آیا آپ کو معلوم اس کو کس نے پہچانا بدروں نے وہ کہتی تھی تو جیوتے پرمیشور کا پتر مسیح ہے تو بدروں نے یہشو مسیح کو جانتی ہیں وہ spirit realm کی رہنے والی ہیں جہاں پہ راجہ ہے یہشو مسیح تو اس بات سے آپ یہ کیسے ثابت کرتے ہو کہ شیطان کو سب کچھ معلوم ہے بالکل نہیں جو آپ اپنے موں سے اسے بتاتے ہو وہ اسے معلوم ہے hallelujah تو بھائی اور بہنوں اس وچن کو پڑھیں شیطان کو یہشو مسیح کے برابر لا کے مت کھڑا کریں نہ تو شیطان سرب ویعپی ہے نہ شیطان سرب شکتیمان ہے نہ ہی شیطان سرب گیانی ہے hallelujah پرمیشور آپ سب کو بہت آشش دے آج بچوں کی ریٹریٹ ہے اور میں ابھی وہاں کے لئے نکل رہا ہوں اپنی پرارتراؤں میں یاد رکھیے گیا بچوں کی اس ریٹریٹ کو میں آن لائن ہو کے آپ کو تھوڑے تھوڑے سمیں کی اس کے کچھ جھلکیاں دکھا ہوں گا god bless you all سب کو جائے مسیح کی سب کو جائے مسیح کی